اسلام کی فرنڈز میرے نام ہے الطاف اور آپ دیکھیں ٹیکنیکل چھوٹ ٹپس فرنڈز غمید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورٹ شیئرن کیا ہوتی ہے یہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طرح سے آپ وائرلیسلی ٹیمیور کے دریئے جو ہے اپنی سوفٹری ڈونگل دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کیا ایکن کو ضرور انیبل کر لیں کیونکہ میں لاتا رہوں گے اسی طرح کے آپ کے لئے انٹرسٹنگ ٹاپکس تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ پورٹ شیئرنگ کیا ہوتی ہے پورٹ شیئرنگ یہ ہے کہ آپ کی جو پورٹ ہے یو ایس پی کی ٹھیک ہے میں آپ کو جیسے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میری یہاں پہ ایک ایمارٹی کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میری ایمارٹی کی ہے اور کہ کسی اور سیٹ اپ کو پہ میں نے چلانی ہوں میں یہاں پہ لاہور میں بیٹھا ہوں تو کسی بندے کو کراچی میں ضرورت پڑ گی کہ مجھے میرے پاس ایمارٹی نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ایمارٹی شیئر کر دیں تو میں یہاں پہ بیٹھا اپنی پورٹ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا اس کے پی سی میں اور وہ ایمارٹی چلا کے اپنا کام کر سکتا ہے تو یہ ہوتی ہے پورٹ شیئرنگ اور یہ کس طرح سے کرتے ہیں اور کون کون سی ڈونگل ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے یہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ٹیم ویور انسٹال کر لینا ہے ٹیم ویور دونوں جو ہے پی سی میں انسٹال ہونا چاہیے آپ کے بھی اور جس کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے اس کے بھی اس کے بعد آپ کو جو چاہیے وہ یو ایس وی ری ڈیریکٹر ہے سوفٹر ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے انسٹال کر لیا ہے ڈاؤنلڈ کر کے ڈسکرپشن میں آپ کو انس کا لنک دے دوں گا تو یہ ڈاؤنلڈ کر کے انسٹال کر لیا اور اس کے بعد جس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اس کے بھی سی میں بھی ٹیم ویور بھی ہونا چاہیے اور ایک یو ایس پی ری ڈیریکٹر کلائنٹ ہے ٹھیک ہے دونوں ایک ہی ویب سائٹ سے مل جائیں گے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ڈاؤنلڈ کر کے کہاں سے ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یو ایس پی ری ڈیریکٹر لکھا میں نے اور یہ پہلی ویب سائٹ پہ ہی ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں آ جائیں گے ٹھیک ہے فرس نمبر پہ یو ایس پی ری ڈیریکٹر ہے جو کہ آپ کو چاہیے جس نے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یو ایس پی ری ڈیریکٹر کلائنٹ ہے یہ جس کو شیئر کرنی ہے یہ اس کا ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں سافٹے ڈاؤنولڈ ہونے چاہیے پہلے یہ اس کے سسٹم میں کر لیں اور پھر اس کے بعد خود کا کر لیں جیسے بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ ٹیمی پر راؤن کر لیں میں اپنا ٹیمی پر راؤن کر لیتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے پہلے ریمورٹ کنٹرول سے کنیکٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک سیٹنگ کرنی ہے میں نے پہلے کر رہے کی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے جانا ہے ایکسٹرہ میں ایکسٹرہ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے آپشن آپشن میں جانے کے بعد آپ نے ایڈوانس میں جانا ہے ایڈوانس میں جانے کے بعد شو ایڈوانس آپشن میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے دھونڈنا ہے یہ دیکھیں ایڈوانس نیٹورک سیٹنگ اور اس کے اندر یہ ہے وی پی این آن انسال وی پی این ڈرائیور ٹھیک ہے یہاں پے کانفیگر کے نیچے unsinstallآلڑا رہا ہے تو یہاں پے پہلے پر اینسٹال آرہا تھا میں نے انصلا کر لیا ہے تو آپ اگر فرث ٹائم کرے تو آپ یہاں پ استول آئے گا آپ اس درائیور کو انسلا کر لیجئے اب Webhn کے ٹھیک ہے تو یہ میں نے انسلا کر لیا ہے تو میں آپ کو uansinstall کر کے بھی ایک تفہہ دکھا دیتا ہوں جیسے میں ابھی uninstall کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اسکو انسااال کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ہے میں اسے اوکے کروں گا اور اب میں نے یہ اس کی اائیڈی لکھی ہوئی ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کو کنیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں کنیکٹ کر لیتا ہوں میرے پاس اس کا پاسورڈ بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈونگل جو ہے وہ شیئر کریں گے اپنی ایمارٹی تو میں اسے آن کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ اس کے بی سی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس نے یہ اس بی ریڈریکٹر کلائنٹ یہ دیکھیں یہ انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ پندرہ دن کا ٹرائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے فیلال میں کلوز کرتا ہوں تو یہ اس نے رکھا ہوا ہے یہ انسٹال کیا ہے تو یہ انسٹال کرنا ضروری ہے اور پھر آپ اسی طرح کریں کہ جو ہے ٹیم ویور میں جا کے اس کے ٹیم ویور میں جا کے آپشن میں جا کے اس کے بعد advance میں جاکے shoal میں جاکے اس کا بھی جو team weaver کے driver ہے یہ دیکھیں اس کا بھی install ہے تو یہ install ہونا ضروری ہے تو میں اسے ok کر دوں گا اب مجھے کیا کرنا ہے اپنے team weaver میں آنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں وی پین کا option آ جائے گا جب آپ install کر لیں گے وی پین driver تو یہاں پہ وی پین کا option آ جائے گا وی پین پہ click کر کے میں اسے connect کروں گا میں یہاں سے connect کرتا ہوں تو یہ میں log on کر دیتا ہوں بہت سمپل میتھڈ ہے کچھ بھی اس میں کمبلکینڈ نہیں ہے تو یہ اگر آپ کا سسٹم وای فائے سے کنیکٹ ہے پھر بھی ہو جائے گا اگر وائر سے لگا ہے مطلب انترینٹ کیبل سے لگا ہے پھر بھی ہو جائے گا اگر وای فائے سے کنیکٹ ہے پھر بھی ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے تو جب آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یور آئی پی ہے اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے بس اتنا کام ہے ہمارا اس کو کوپی کرنے کے بعد میں نے جانا ہے وکٹم کے سسٹم میں اور USB ری ڈیریکٹر کلائنٹ اوپن کر لینا ہے اور یہ اوپر جو پلس کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے مجھے یہ دیکھیں ایڈ USB سرور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے IP اڈریس پیسٹ کر دیا اپنا IP اڈریس پیسٹ کر دیا جو کہ میں نے کوپی کیا ہے تو یاد رہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا کرنا ہے جس نے شیئر کرنا ہے تو یہاں پہ میں آٹو کنیکٹ پہ رہنے دوں گا آٹو کنیکٹ آل USB میں کرنا چاہوں تو کر لوں نہیں کرنا چاہوں اسے اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اسٹیبلشٹ ڈائریکٹ کنیکشن یہ یہاں پہ لکھا آگیا تو میں اسے منیمائز کرتا ہوں اور کیا کروں گا میں اپنا جو ہے USB ری ڈیریکٹر آن کر لوں گا یہ رہا میرا USB ری ڈیریکٹر میں نے انسال کر لیا ہے آپ لوگ اسے انسال کر لی جگہا یہ اس کی ایکزی فائل پڑی ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپشن آ جائے گا انٹر لائسنس کی آئے گا پرچیز رہا ہوں اور کنٹینیو پہ میں کلک کر دوں گا ٹھیک ہے چونکہ یہ ٹرائل ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے ساری جتنی بھی USB بغیرہ ہیں وہ ساری کے ساری آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا کی بھوڑ ہے یہ میرا ماوس ہے اور اس کے بعد یہ میری ہارڈ ڈرائیو ہے اور یہ میری جو ہے وہ USB ہے اور اس کو مجھے شیئر کرنا ہے یہ بیسیکلی MRT میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں میں نے MRT اتاری اور یہ گائب ہوگی ٹھیک ہے تو یہ میری MRT تھی میں اسے اب لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رہی آگئی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتے تو یہ دیکھیں یہ میری MRT آگئی ہے ہم میں اس کے اوپر آئیٹ کلک کروں گا اور اس کے بعد شیئر USB کر دینا ہے میری شیئر USB کر دیا اتنا کام تھا اور یہ میں اب دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے سسٹم میں جا کے کہ ہماری جو USB ہے وہ شیئر ہو چکی یہاں دیکھیں کنیکٹڈ کلائنٹ ٹھیک ہے فرام اور اس کے دعا یہ جو ڈیوائیس ہے یہ کنیکٹ ہو چکی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے پی سی میں چالا جاؤں گا اور یہ رہی MRT یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے شو بھی کر دیا اس نے ٹائیور اٹھا لیا MRT شو بھی کر دی اور ہم میں یہ MRT کے جو سیٹ اپ ہے اس کو رن کر لوں گا ٹھیک ہے یہ MRT کے سیٹ اپ 2.53 ہے تو میں اسے رن کر لیتا ہوں یہ رہا میں یس کروں گا اس کو یہ کوئی آپشن آئے تو اس کو میں سائیڈ پہ فلال کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میرا MRT کا ٹول اس کے پی سی میں چل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا اس کا کچھ حیرت آ رہا تھا میں نے اس کو کنٹینیو کیا تو یہ چل گیا تھا اس کو مجھے سائیڈ پہ کر دینا ہے ہو سکتا ہے یا آپ کا نہ آئے یہ فرس ٹائم آ رہا پہلے اس سے پہلے کبھی نہیں ہے جو ڈونگل میں نے شیئر کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اپو کی ٹول ہے یہ بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے جو بھی اپو کے موڈل وغیرہ ہیں کافی اس میں F9 وغیرہ جو بھی ہے وہ کام کرنا چاہے کر سکتا ہے ویوو ہے ویوو کی کافی سپورٹ ہے اور یہ سارے کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد شومی کا ہے ہواوے کی ٹول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہواوے جو ہے انلوک فلیش ٹول وہ بھی کام کرے گی وہ بھی میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کام کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے کالکم ٹول ہے ادر موبائل ہے ٹھیک ہے تو یہ MRT 2.60 یہ بھی کام کرے گی تو ہر چیز کام کرے گی اس طرح سے کوئی بھی ڈونگل آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں وہ بندہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہے آپ آن لین فلیشنگ کر سکتے ہیں بہت سارے کام بسکتے ہیں تو اگر یہ پندرہ دن کا جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کو یہ پرچیز کرنا پڑے گا تو امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہ جو ہے ہمارا MRT 2.60 یہ آن ہو رہا ہے یہ MRT 2.60 یہ تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے انہوں نے میں اور یہ بعض کات ہمیں VPN کی ضرورت بھی بڑھتی ہے اس کو آن کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں میرا یہ MRT 2.60 بھی آن ہو گیا یہاں پہ Qualcomm ٹول ہے MTK ٹول ہے ٹھیک ہے MTK ٹول بھی چل رہی ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ ساری کی ساری ٹول جو ہے وہ ورکنگ ہے ٹھیک ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 100% جو ہے وہ کام کرتا ہے سوفٹ ایر USB ری ڈیریکٹر جو ہے ٹھیک ہے آئے میں ریپیر ٹول ہے Qualcomm کی ہے تو سارے جو بھی سیٹنگ وغیرہ آپ کرنا چاہیں ساری کی ساری کر سکتے ہیں تو میں اب اس کو ختم کر دیتا ہوں ابھی میں اپنے USB ری ڈیریکٹر میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کو stop sharing کروں گا ٹھیک ہے stop sharing کیا اور اب میں دیکھیں میں کوئی بھی tool on کروں گا تو یہ on نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے جیسے Huawei کی tool on کی ہے اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ MRT toggle not found make sure ٹھیک ہے you has connected to it تو نہیں شو کر رہا میں دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں کہ یہ جیسے MRT تو وہ بند ہو گیا تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ڈھنگل شیئر کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ